خوش آمدید لسنرز ٹوڈی آئیم گوئنگ ٹو سٹارٹ اپیسوڈ نمبر ٹوئنٹی ایٹ او تم آخری ززیرہ ہو از کلم امی مریم لینب کو بھی لے آتے نا جہان بھائی جہان جیسے ہی وہاں پوچھا اسے اکیلے دیکھتے ہی پڑنیا نے بے اکتیار کہا تھا بھابی نے کہا تھا مگر اس نے انکار کر دیا جہان نے اصل بات کہہ دی تو نوریا اپنے مسکراہت ضبط کرنے لگی تھی آپ کہتے تو آ جاتی وہ آپ کی ہی منتظر ہوگی جہان نے سنا تھا اور انسنی کر دی تمہارا بیٹا بہت خوبصورت ہے ماز تم پر بلکل بھی نہیں گیا وہ جھکر بچے کو پیار کر رہا تھا ماز نے اسے ترچھے نگاہوں سے دیکھا تھا مجھے ایرے غیروں کی نہیں اپنی بیوی کی بات کا ایمان کی حد تک یقین ہے جو پہلے ہی مجھ سے کہہ چکی ہے کہ ہمارا بیٹا بہت پیارا ہے اور مجھ پر گیا ہے ماز کے لہجے میں کھنک تھی اور تمانیت تھی اور زندگی کا احساس جہان کو ایک طویل عرصے کے بعد پھر سے یہ آواز پہ لہجہ سننے کو ملا تھا اسے کئی گناہ سکون محسوس ہوا تھا مگر بظاہر اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا یعنی پرنیا پہ تو اس میں تمہارا ذکر کہاں سے آ گیا احمق ماز نے جش ہو کر اسے دیکھا اس کی آنکھوں میں شرارت کا رنگ موجود تھا ہوتو کی تراش پہ دبی ہوئی مسکراہت تھی وہ خود بھی ہز دیا تھا تمیز میرا مطلب ہے مجھ سے یعنی کہ میں ادن کا پاپا وہ اس کے کاندے پر خونسا مارتے ہوئے چیخا تھا پھر دونوں ہز دیئے تھے تم خوش ہونا چھے ماز اس کے ساتھ تنہ ہوا تو دل میں مچلتا ہوا سوال کر دیا تھا جہان کے چہرے پہ ایک خواہ ایک سنجید کی چھا گئی تھی کیا سننا چاہتے ہو ماز صرف جو سچ ہے پھر رہنے دو وہ اتنا خوش کوار نہیں ہے تم بتاؤ تم خوش ہونا نے ایک دم سے موضوع بدل دیا ماز گم سمسا ہو گیا مجھے بہت اچھا لگا ہے ماز آج تمہیں پڑھنیا کے ساتھ اس طرح مطمئین اور خوش دیکھ کر اگر ہم انا کو بیچ سے ہٹا دیں تو بہت سے مسائل خود با خود حل ہو سکتے ہیں اس کا انداز نسحانہ تھا ماز نے گہرا سانس کھیچ کر اسے دیکھا مگر مجھے اس وقت اچھا لگے گا جب میں اس طرح تمہیں زینب کے ساتھ مطمئین اور خوش دیکھوں گا یہ بات تم یاد رکھنا ماز کے جواب پہ جہاں نے ہوت بھیچ لئے اور نگاہ کا زاویہ بدل کر دوسری جانے دیکھنا شروع کر دیا جبکہ ماز کی منتظر اور کسی وعدے یا تسلی کے متقاضی نگاہیں اس کے چہرے پر جمع ہوئی تھی میں کیا سنجو جے کہ جو نصیحت تم مجھے کرتے رہے ہو اس پر خود میرے نزدیک یہ میری انا کبھی اتنی اہم نہیں رہی میں رشتوں کو برطری دینے اور جوڑے رکھنے کا قائل ہوں ایسا کچھ نہیں ہے تم پریشان مت ہو وقت تو چاہیے ہیں نا بہتری لانے کے لئے مجھے تم سے ہمیشہ اچھی امید رہی ہے مجھے یقین ہے تم ہمیشہ اچھائی پر قائم رہو گے تو واقعات اور امیدوں کا مرکز انسان نہیں خدا کی ذات ہونی چاہیے ماز ہمارا اکثر کام ہی غلط اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم رشتوں سے بہت ساری تواقعات سے وابستہ کر لیتے ہیں ان کے پورا ہونے کی قصد بے چینی بن جاتی ہے جو جھگڑے اور فساد کی شکل میں ظاہر ہوا کرتی ہے ہن کے سیل پہ بیپ ہونے لگی تھی کھول اس کی سیکریٹری کی تھی جو اوفیشل پروبلنز ڈسکس کر رہی تھی اس کے بعد جیسے اسے یاد دھیانی کرواتی ہوئی بولی تھی سر آپ کا آج آفیس آنا ضروری ہے فورن ڈیلیگیشن آ رہے ہیں آج اوکے مجھے یاد ہے میں آ جاؤں گا جہاں نے فون بند کر دیا تو نگاہ رہ داری کے سرے پہ جنید بھائی اور بھابی اور ماریا کے ساتھ اس سمت آتی زینب پر چلی گئی تھی پنگ کلر کی شرٹ اور ڈپٹے کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر تھا ڈپٹے کے چاروں اعتراف بہت خسرت وائٹ لیس لگی ہوئی تھی لمبے بالوں کو سمیٹ کر اس نے چوٹی کی شکل میں گوندا ہوا تھا جو اس کے چادر نمہ ڈپٹے سے بھی دکھتی تھی ہاں سب سے الگ کیا رازوں نیاز ہو رہے ہیں کہیں ہماری لڑکی کے خلاف شازس تو تیار نہیں ہو رہی قریب آنے پہ بھابی نے مسکراتے ہوئے چھے چھاڑ کا آغاز کیا کون سی لڑکی یہ جو آپ کی بگل میں کھڑی ہے یا ہمارے ڈیئر وائپ ماز نے مسکراتی شوخ نظروں سے بھووں کو جمبش دی زینب جذبس ہو گئی تھی دونوں کے قبضے میں یہی دو لڑکیاں ہیں ہمیں تو ان دونوں کی فکر ہوگی نا اور ڈیئر وائپ مجھے پکڑنا بے ہوش نہ ہو جاؤں میں جنید بھائی کی گیر سنجید کی انتہا کو پوچھی تھی ماز کی ہسی چھوٹ گئی جلنے والے جلیں گے ہم تو یوں ہی رہیں گے وہ مزے سے گنگنایا تھا یوں ہی یوں ہی مین علول جلول بھولیے میں جنید بھائی نے اس کے رفت ہوتے لپاس پر چوٹ کی تھی ماز نے انہیں گھورا یوں ہی مین ہستے مسکراتے خوش باش آپ کو جلاتے اور اپنی میسیس کے ساتھ ساتھ اس نے دانچ کچھا کر وضاحت کی تھی اوکے گائز آئی ام گوئنگ مجھے آفیس کے لئے نکلنا ہے جہان نے گہرا سانس بھر کے وہی سے رخصت چاہی تھی تو جنید بھائی نے اس کا ہاتھ تھام لیا کیا بات کرتا ہے یار آج ولیمہ ہے تیرا آج کیوں آفیس جائے گا جہان کی نگاہ بے اختیار زینب کی سمت اٹھی تھی سر جکائے ہوت کچلتی ہوئی وہ کسی قدر ماحول سے بیگانہ لگی تھی بہت ضروری میٹنگ ہے بھائی بہرحال میں جلدی جلدی آنے کی کوچش کروں گا تقریب تو رات کی ہے نا وہ رسانیت سے بولا تھا اور وہی سے پلٹنا چاہ رہا تھا کہ بھابی نے ٹوک دیا رکو جہان زینب کو بھی لے جانا اپنے ساتھ فاطمہ کو گھر چھوڑ کر آئی ہے زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتی رہنے دے بھابی میں کسی کے بھی ساتھ چلی جاؤں گی بھابی کی بات پہ جہان جو کلائی پربندی رسٹ ووچ پر ٹائم کا اندازہ کر رہا تھا زینب کو سر اٹھا کر دیکھنے لگا وہ بے نیازی سے آگے بڑھ گئی میں یہی ویٹ کر رہا ہوں بھابی اسے بتا دیجیگا جہان کی رسانیت سے کہنے پہ بھابی مسکرادی میری خاتے زہمت میں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی کہا تھا نا کسی کے بھی ساتھ گھر آ جاتی پندرہ منٹ بعد بھابی اسے دوبارہ جہان کے پاس چھوڑ کر گئی تو اس کا مون پتہ نہیں کیوں اتنا عوف تھا جہان نے جواب میں اسے ایک نظر دیکھا تھا فرائز اور حقوق کی ادائیگی میرے لئے زہمت کبھی نہیں رہی یہ بات تم ہمیشہ کے لئے اپنے ذہن میں محفوظ کر لو اس کی بات کے جواب میں زینب کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا تھا البتہ کوئی اختلافی پہلو نہیں نکالا تو جہان نے دل ہی دل میں سکون کا سانس بھر لیا تھا بائک پہ جائیں گے آپ مجھے نہیں بیٹھنا بائک پہ پارکنگ میں اسے بائک کے پاس رکھ کر کر کرتے کے جیب سے چابی برامت کرتے دیکھ کر وہ کفت سے بولی تھی جہان کے ہاتھ کسی زاوے پر ساکن ہو گئے تھے اوکے فائن تم رکو میں مات سے گاڑی کے چابی لے آتا ہوں بغیر ماتھے پر شکل لائے وہ کتنی تحامل سے اسے ہر اعتراض کو برداشت کر رہا تھا زینب کو اس کی قوت ارادی پہ حیرت ہوئی پتہ نہیں وہ اتنا کمپوس کیسے رہ لیتا تھا ہر قسم کے حالات میں جبکہ وہ کل سے ہی عجیب سی فیلنگ اور عذیت کے احساس سے دوچار تھی وہ اسے رد کر چکی تھی کبھی اور کتنے دھڑلے سے اب حالات کی ستم زرفی یہ تھی کہ اسے پھر سے ہاتھ پیر باندھ کر جہان کے آگے فینک دیا گیا تھا وہ جو چاہتا تھا اس کے ساتھ سلوک روا رکھ سکتا تھا وہ اس کے اس رویے سے خائف تھی جب ہی شدید ٹینشن کا شکار ہو چکی تھی اس کے علاوہ جو صبح کی اور خفت کا احساس تھا وہ اس سے بھی سواتر تھا جب ہی وہ اپنے ہر عمل سے اسے اس پہ یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ آج بھی اس کے لیے گیر اہم اور گیر ضروری ہے اب یہاں اتنی دیر میں اکیلی کھڑی رہوں گی اس نے ایک خائف سے نگاہ اعتراف میں ڈالی تھی اب کیا کرنے لگے ہیں زینب نے جہان کو سیل فون کے بٹن پیس کرتے دیکھ کر ہرانگی سے پوچھا تھا ماں سے کہتا ہوں وہ خود یہاں آ کر گاڑی کی چابی دے جائے جہان کے جواب نے زینب کو عجیب سے احساسات سے دوچار کر دیا تھا اسے کچھ سال پہلے کا جہان یاد آ گیا تھا ہر کام ہر بات میں اس کی مرضی اور پسند کو مقدم رکھنے والا وہ کچھ لمحے اسے سے نکاح نہ ہٹا سکی تھی ماں کو کول کرنے کے بعد اس نے انٹرنیٹ اون کر کے اوفیشل ای میل چیک کرنی شروع کر دی تھی جانے کیوں اس پل زینب کو اس کی اس مشروفیات سے سخت قوفت اور چڑھ محسوس ہوئی تھی اگر وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی کیئرنگ اور دل آویزت تھا تو ہمیشہ کی طرح بینیاز اور لاپروہ بھی تھا وہی بینیازی لاپروہی جو زینب کو اتنا چرادی تھی اتنا دل تنگ پڑتا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس استراب میں کلت سلت پیس لے کرتی چلی گئی تھی جس کے اثرات اور کرب ابھی تک اس کی روح کو جھلسہ دے رہے تھے اسے خود پر حیرت تھی جب ممہ نے دوبارہ سے اس کے سامنے جہان کا نام پیش کیا تو اسے گصہ آیا تھا نہ ہی جنجلاہٹ محسوس ہوئی تھی بلکہ ایک عجیب سی آسود کی تھی جو گیر محسوس انداز میں اس کے اندر اتری تھی ہاں خفت اور شرمیندگی کا احساس ضرور تھا تو اس کی وجہ اپنی حیثیت کا بدل جانا تھا وہ بہرحال پہلے کی طرح انچھوئی تھی نہ ویسی اکڑ نہ مان کتنے نقصان عمر بھر کو اس کی جھولی میں آن گرے تھے نہ بیٹھو نہ گاڑی میں ماس کی آواز پر وہ سوچوں سے باہر نکلی تھی اور چوک کر اس کی سندھ متوجہ ہوئی تھی وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور اوپن کیے اس کے بیٹھنے کا منتظر تھا جہان ڈرائیونگ سیٹ سمال چکا تھا زینب اپنا ڈپٹہ سمالتی اندر سیٹ پر بیٹھ گئی اسی سے کہہ کر پڑھنے کے لیے سوپ تیار کروا دینا زینی میں کچھ دیر میں گھر آؤں گا ڈونٹ پری لالا میں خود بنا دوں گی سوپ تم چولے کے آگے کھڑی مت ہونا آج شام کو تم لوگوں پر ولیمہ کی ترقیب ہے اور دونوں کو کاموں کا شوق چڑھا ہوا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی اتنی ایفیشنسی دکھانے کی زینب نے بے اکتیار چہرے کا رکھ پھیر لیا تھا یار منع کر دیا ہے میں نے چاچو کو ساری فیملی ہسپٹل میں موجود ہے ولیمہ ضروری تھوڑی ہے جہان کی بات پر زینب نے ایک دم سے ہوت بیچ لیے تھے ماز البتہ حیران نظر آنے لگا تھا مان گئے پاپا اور وہ جو اتنے انمیٹیشن دیے گئے تھے لوگوں کو فون پر منع کر دیں گے جہان نے اسی رسانیت سے کہتے گاڑی سٹارٹ کی تھی زینب کو عجیب سی توہین کے احساس نے گھے لیا تھا سارے رستے وہ سر فیرے کھڑکی کی جانے پیکتی رہی تھی جانے کیوں اسے لگ رہا تھا جہان نے دانشتہ اس کی یہ تضلیل کی ہے گھر واپس آ کر وہ کمرے میں جہان کے پیچھے جانے کی وجہ کچن میں گز گئی تھی اس سے گوشت نکال کر چولے پر سوپ تیار کرنے کو چڑھا ہی رہی تھی جب جہان روتی ہوئی فاطمہ کو اٹھائے کچن کے دروازے پر آیا تھا تمہیں منع بھی کیا تھا کچن میں کھڑے ہونے سے فاطمہ کو پکڑو اسے بھوک لگی ہوئی ہے وہ لباس تبدیل کر چکا تھا مینب نے پہلے ہاتھ دھوئے تھے پھر آگے پڑھ کر فاطمہ کو لے لیا تھا ناشتے میں کیا لیں گے آپ بتا دیں فاطمہ کو کاندھے سے لگائے اس کا فیڈر تیار کرتی وہ بڑی ذمہ دار لگ رہی تھی جہان جو واپسی کے لیے پلٹ رہا تھا اس کے سوال پر گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا اتنی مشروفیات میں میرے لیے ناشتہ کیسے بناوگی رہنے دو میں آفیس میں کر لوں گا جہان کے جواب پر زینب نے کاندھے اچھکا دیے تھے جہان گہرا سانس بھر کر رہ گیا سین چینج جہان آفیس سے واپسی پر بات لے کر نکلا تو زینب بستر پر نیم دراز فاطمہ کو تھپک کر سلانے کی کوشش میں مشروف تھی اسے دیکھ کر اپنے کاندھے سے ڈھلکا ہوا ڈپٹا درست کیا تھا جہان نے پہلے بال سوارے تھے پھر آ کر بیٹ پر ٹک گیا تھا زینب جو اس کے بے تکلفی سے آ کر برابر لیٹ جانے پر قدر حیران ہوئی تھی کسی قدر جذبز ہوتی اٹھی تھی کہاں جا رہی ہو زینب بیٹھو مجھے بات کرنی ہے تم سے جہان نے اس کے چہرے کے تاثرات کو بگور دیکھا تھا جب ہی ٹھیری ہوئی آواز میں مخاطب کیا تھا آتی ہوں چائے بنا لوں آپ کے لیے وہ جیسے صاف قطرہ رہی تھی جہان نے نفی میں سر کو جنبش دی تھی رہنے دو مجھے چائے کی طلب نہیں ہے پھر زینب کی نگاہ میں لا تات سوال امر آئے تھے گویا کہہ رہی ہو پھر کس چیز کی طلب ہے مگر جہان اس کی بجائے کسی اور طرف متوجہ تھا اس نے بیٹھ کی سائٹ دراز کو کھولا اور ایک گول مخملی خوبصورت سا میرون کیس نکال کر اس کی جانب بڑھا تھا یہ تمہارا رنمائی گفت ہے زینب ایک دم سے ساکن ہو کر اسے تکنے لگی جہان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پہلے بیٹھ پر بٹھایا تھا پھر کیس کھول کر اس کے آگے کیا تھا مجھے لگا تھا یہ خریدا ہے تمہارے لیے کلائی بہت بھاری سرخ نگینوں سے مزین شائین بکھیرتے کنگن خود اپنی قیمتی ہونے کا گواہ تھے گویا چھے نہیں لگے تمہیں جہان اس کے منجمند تاثرات سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکا تھا تو جیسے پریشان ہو کر بولا تھا آپ ان فورٹمیلٹیز میں کیوں پڑھتے ہیں جہانگیر اس کا لہجہ عجیب تھا جہان کو جھٹکا لگا تھا تو لفظ جہانگیر سے جہانگیر اس نے زیرے لب دھورایا تھا کتنا بیگانگی کا احساس دلایا تھا زینب کے موں سے اس لفظ نے اور شاید فاصلے کا بھی کیا اب میں جہانگیر ہو گیا ہوں تمہارے لیے جہان کی نگاہوں میں شاکی پن تھا زینب نے پل کے اٹھا کر اسے دیکھا پھر اور کیا کہوں تم پہلے کیا سمجھتی تھی وہ الٹا اسی سے سوال کرنے لگا تھا پہلے کی بات اور تھی تب آپ میرے دوست تھے زینب کے جواب نے جہان کو ٹھٹکا دیا وہ متحیر سا ہو کر اسے دیکھنے لگا تو کیا اب میں تمہارا دوست نہیں رہا وہ یقینہ ہٹ ہوا تھا نہیں شوہر دوست نہیں ہو سکتا اس کے لہجے میں عجیب سا کرب سمٹ آیا تھا جہان نے ہوت بیچ لیے اسے خود کو کمپوز کرنا پڑا تھا وہ سمجھ سکتا تھا زینب نے یہ بات کیوں کی ہے دوست تو شوہر ہو سکتا ہے نا کچھ دیر بعد وہ بولا تھا اس کی نگاہیں اپنایت بھرے انداز میں مسکرہ رہی تھی ہم پہلے دوست تھے زینی یہ رشتہ تو اب استوار ہوا ہے ہمارے بیچ لاؤ میں یہ کنگن پہنا دو تمہیں جہان نے ہاتھ بڑھایا تھا وہ گمسم بیٹھی رہی اسی پل جہان کے سیل پہ بیل ہوتی چلی گئی تھی جہان نے تھمکر گردن موڑ کر سیل فون کو دیکھا تھا سکرین پر زالی کا نام روشن تھا صرف جہان نے نہیں زینب نے بھی دیکھا تھا جہان نے سیل فون اٹھا کر کور ریسیف کی تھی پھر فون کو کاندھے سے ٹکا کر زالے سے الائک سلائک کرتے ہوئے زینب کا ہاتھ پکڑ کر کنگن پہنانے چاہے تھے کہ اس نے ایک دم سے ہاتھ ہیچ لیا یہ بہت بھاری ہیں میں عام روٹین میں انہیں نہیں پہن سکوں گی جہان کی نگاہوں کی حیرت اور سوال کے جواب میں اس نے آہستگی سے کہا تھا اور اٹھ کر کمرے سے نکل گئی جہان با مشکل خود کو کمپوز کر سکا تھا جبکہ زینب بہار رہداری میں تھنڈے فرش پر ننگے پیر ٹہلتی ہوئی جیسے بے مائیگی کے شدید احساس سے گھرتی چلی گئی تھی آپ نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے جے کہ آپ کے لیے میں یا میرا کوئی کام اہم نہیں زہلے اہم ہیں میں آپ کے سامنے موجود ہوں اور آپ نے کتنی آسانی سے مجھے اگنور کر کے اس کے فون کو اہمیت دی تھی اس سے بڑھ کر بھی کوئی توہین ہو سکتی ہے تیمون نے بھی یہی کیا تھا میرے ساتھ اور اب آپ نے بھی تیمون نے میری جتنی بھی تظلیل کر دی مگر میں آپ کے ہاتھوں خود کو کھلونا نہیں بنے دوں گی میرا نصیب ہے میں جان گئی مگر میں اپنے آپ کو اپنی نظروں میں بار بار گرانا نہیں چاہوں گی بے حد دلگی اور مزمل سی ہو کر سوچنے لگی تھی حالانہ کہ جب نکاح کے بعد اس نے جہان کے مطالق سوچنا چاہا تو خود سے عہد کیا تھا کہ وہ کبھی بھی زالے سے جیلس نہیں ہوگی دیکھا جاتا تو زالے نے ہی قربانی دی تھی اور عالی زرفی کا مظاہرہ بھی کیا تھا اسے اس کے جذبے کی قدر کرنی تھی مگر وہ اس وقت اتنی حساس ہو رہی تھی کہ اپنا عہد ہی بھول بیٹھی تھی تین چینج تیمون کی کول پھر بار بار آ رہی تھی زینب نے زیاد سے کہہ کر سم بدل لی تو قدر سکون کا احساس ہوا اس کے نکاح کا چوتا دن تھا مگر زالے ابھی تک واپس پلٹ کر نہیں آئی تھی تیسری رات ہی زینب جہان کے بیڈروم سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی ماریا سے کہہ کر اس نے فاطمہ کو جہان کے کمرے سے بل با لیا تھا آت کا شاید تیسرا پہر تھا جب وہ نیند کی آگوش میں تھی تو کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی زینب حیرانی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی دروازہ کھولو زینب جہان کی آواز سن کر دروازہ تو اس نے کھول دیا تھا مگر خاصے بگڑے ہوئے انداز میں اس سے سوال جواب کرنے کھڑی ہو گئی یہی سوال مجھے تم سے کرنا ہے تم اپنے کمرے میں کیوں نہیں آئی ہو تمہیں اندازہ ہے میں ویٹ کر رہا ہوں تمہارا کیوں کر رہے ہیں آپ میرا ویٹ اور مائنڈ ایٹ میرا وہ نہیں یہ ہے کمرہ اس کا امون جتنا خراب تھا اس نے اسی لحاظ سے گصے میں جواب دیا تھا جہان کی سبھی پہشانی پر ایک شکن اُبھری تھی تمہیں یہ فضول جواب کرنا چاہیے مجھ سے جوابہ جہان کیا بھی دماغ گھوم کر رہ گیا تھا زینب کا انداز اسے سراسر توہین امیز لگا تھا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے آپ ایک نہیں دو دو بیویاں رکھتے ہیں کیا آپ دونوں کے ساتھ ایک ہی کمرے میں قیام فرمائیں گے حالے کے آنے پر بھی تو مجھے یہی آنا تھا تو ابھی کیوں نہیں زینب کا لہجہ و انداز تنزیہ تھا جہان نے ہونٹ بھیج کر اسے دیکھتے ہوئے پہلے زبردستی سے اسے دروازے سے ہٹایا پھر خود اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا زینب تو آنکھیں فارے اسے دیکھتی رہ گئی ٹھیک ہے تم یہاں رہ لو زہلے وہی رہے گی جہان نے مسلحت کر دی تھی زینب کو ایک بار پھر صاف لگا تھا جہان نے اس پر زہلے کو فوکیت دی ہے اس کا رنگ سرک پڑنے لگا تھا بہت شکریہ اس مہربانی کا اب آپ تشریف لے جائیں اتنی سی بات کے لیے نیند خراب کر دی ہے میری وہ بدمزگی سے کہہ کر بیٹھ کی جانے بڑھی تو جہان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا زینب کا دل دھک سے رہ گیا تم اس قدر خفا کیوں ہو مجھ سے میں کیوں خفا ہونے لگی حد ہے بھئی خوش فہمی کی بھی وہ غصے سے فنکاری تھی جہان نے کاندھیں اچھکا دیئے پھر اس کے ساتھ ہی بستر پر آیا تھا زینب بدک کر فاصلے پر ہو گئی میں جانتی ہوں یہ سب کچھ مجبوری کے سودے ہوئے ہیں میں آپ سے زیادہ زہلے کی مشکور ہوں کہ ایسی فضول باتیں کر رہی ہو زینب وہ واقعی جھنجلا گیا تھا آپ کے نزدیک یہ فضول ہوں گی مگر یہی حقیقت ہے اور حقیقت ہمیشہ تلخی ہوا کرتی ہے زینب نے تلخی سے جواب دیا تھا جہان نے تھنڈا سانس کھیچ لیا چلو مان لیا کہ جو تم کہہ رہی ہو وہی صحیح ہے مگر میں نے تمہاری ذمہ داری قبول کی ہے میں تمہارے حقوق کی ادائیگی میں کمی نہیں کرنا چاہتا جہان نے جھنجلا کر صحیح مگر اپنی سوچ اس پر ضرور واضح کرنی چاہی تھی زینب اکدم سے ساکن ہو گئی کس کے حقوق کی بات کر رہے ہیں اپنے یا میرے اگر میرے تو مجھے آپ سے اپنے حقوق نہیں چاہیے ہاں اگر آپ کو مجھ سے اپنے حق چاہیے تو پھر میں ظاہر ہے انکار تو کرنے سے رہی آپ اپنے ہر حق کا استعمال کرنے کی میں آزاد ہیں اس کا لہجہ چھکتا ہوا تھا جہان کا چہرہ اخلقت بھاپ چھوڑنے لگا اس کے خیال میں یہ اس کی توہین کی انتہا تھی بچے ہوئے ہوتو کے ساتھ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا تھا اور لمبے لمبے ڈک بھرتا باہر چلا گیا پیچھے دروازہ ایک دھماکے کے ساتھ بند ہوا تھا زینب کے ہوتو پر زہر خند فیل گیا تھا آپ نے میرے الفاظ میں آپ اپنا حق مجھ سے وصول کر کے مجھے یہ بھی تو باور کرا سکتے تھے کہ آپ کے نزدیک میری بطور بیوی ہی صحیح اہمیت ہے آپ کو میری ضرورت ہے آپ نے ثابت کیا آپ کو میری ضرورت بھی نہیں ہے اس کے آنسو بے اکتیار بہتے چلے گئے تھے اس کی نگاہ میں وہ منظر روشن ہونے لگا تھا جب نکاح کی دوسری رات جہان کمرے میں آیا تھا زینب تک فاتمہ کو سلا کر جھک کر کوٹ میں لٹا رہی تھی جہان سرسری انداز میں سلام کر کے خود نہانے گز گیا تھا وہ جانتی تھی چائے نہیں پیے گا اتنی رات کو جب ہی وہ اس کے کپڑے نکالنے کو وارڈروپ کی جانب آ گئی تھی مگر جہان نہانے کے بعد جینز پہ بنیان پہنے ہی کمرے میں آ گیا تو زینب کچھ کنفیوز ہو کر رہ گئی تھی پہلا موقع تھا کہ جہان نے اس قسم کی بے تکلوفی کا باقاعدہ مظاہرہ کیا تھا کھانا نہیں کھائیں گے زینب نے اسے بستر پر دراز ہوتے دیکھ کر نظر ملائے بغیر سوال کیا تھا نہیں ہاں اگر زہمت نہ ہو تو پلیز اس دراز میں سے مساج کریم نکال دو بلکہ دوہ لگا بھی دو مجھے ایسی کی سپیڈ بھی کم کر دینا وہ تکیے پر سر رکھتا ہوا بلکل سیدھا چٹ لیٹ چکا تھا خوبرو چہرے پر تکلیف کے آثار بہت واضح تھے پچھلے کچھ عرصے سے وہ گردن کے نیچے اور دونوں کاندھوں کے درمیان پٹھوں میں شدید کھچاپ اور تکلیف محسوس کرنے لگا تھا ماز سے اس نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا تب ماز نے کچھ میڈیسن کے ساتھ یہ دوہ تجویز کی تھی زینب ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتی دراز کھیچ کر دوہ نکال لائی تھی کہاں پین ہے آپ کو وہ جو بہت جھجک کر سوال کر رہی تھی جہاں نے جواب دینے کی بجائے ہاتھ سے کاندھوں کے درمیان کمر کو دبایا تھا اور زاویہ بدل کر لیٹنے سے قبل اپنے اوپر چادر کھیچ لی تھی زینب کو نچارہ آگے بڑھنا پڑا تھا ویسٹ اتاریں گے پھر ہی میں مساج کر سکوں گے نا وہ ہوت کچلتے ہوئے بولی تھی جہاں کو اٹھنا پڑا تھا اس نے بنیان بھی اتار کر فیق دی اور ایک بار پھر لیٹ گیا اس کا گزب کی مردانگی لیے شاندار مجبوط وجود اس کے سامنے تھا اینب نے کابتے ہاتھوں سے بری طرح سے پزل ہوتے ہوئے دوہ کو ٹیوب سے ہاتھوں کی پوروں پر منتقل کیا اور اس کے جسم پر ملنے لگی جہان کے احساسات کی اسے خبر نہیں تھی مگر وجود اس کی قربت کی آنچ سے بری طرح سے پگل رہا تھا اس قربت میں ایک انوکھا کیف اور سرور بھی تھا اور آنچ دیتی جلاتی خاکتر کرتی ہوئی آگ بھی اور عجیب سا تمانیت کا احساس بھی وہ اپنی فیلنگز پر خود حیران ہو رہی تھی تیمور کی قربت کبھی اس کے لیے سکون اور فقر کا احساس نہیں بنی تھی وہ اس کی محبت تھا نائش وہ تو زد میں اٹھایا ایک انتقامی قدم کا نتیجہ تھا جس نے اسے بلاکھر برا بنا کر رکھ دیا تھا اس نے ہمیشہ سے جہان کی طرف دیکھا تھا جہان کو سوچا تھا وہ اس کو جھکانے اس سے اظہار کروانے کی خواہش منتی اور اس خواہش میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ کبھی جان ہی نہ سکی اسے خود کتنی جہان سے محبت ہے یا اس کی ضرورت ہے پھر جب اسے کھو کر کھالی ہاتھ ہوئی تب احساس زیان جاگا تھا کر جب وہ خود کسی اور کا ہوا تب تو وہ سر طبع جل اٹھی اور اب اس نے دکھ سے بوجل ہوتی اور خوشی کے احساس کو پہلی بار چھوٹی سی خواہش کے درمیان رکھ کر جہان کو دیکھا تھا اب کتنے فاصلے در آئے تھے ان کے بیچ اس کے ساتھ تیمور کا اور فاطمہ کا حوالہ تھا تو جہان کے ساتھ زالے افریدی کا اسے لگا اس نے یہ ساری دوریاں سارے فاصلے خود سے پیدا کیے ہیں سیل فون پہ ہونے والی بیپ نے اس کی سوچوں کے تسلسل کو بکھیر دیا جہان نے خاصی سستی بھرے انداز میں ہاتھ پڑھا کر سیل فون اٹھایا مگر اسکرین پہ زہلے کا نمبر بلنک کرتا دیکھ کر یہ سستی چابک دستی میں بدل گئی تھی اسلام علیکم کیا حال ہے اس کا مونٹ ایک دم سے خوشگوار ہوا تھا آواز میں کتنی کھنکنہات اتر آئی تھی زینب کے ہاتھ پہلے سست پڑے پھر بلاخر تھم گئے تھے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تم کیسی ہو طبیعت کیسی ہے وہ زوک و شوک سے پوچھ رہا تھا زینب کو عجیب متزادی سی کیفیت نے گھیر لیا تھا ریلی ہنی ماں وہ دبے دبے جوش سے چیکھا اور ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا زینب نے چوکتے ہوئے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا مگر جہان تو جیسے اس کے وجود کو سیرے سے ہی بے خبر کر چکا تھا مائی گھوڑ زالے اتنی اہم خبر تم اتنے فاصلے سے بیٹھ کر سنا رہی ہو بلکل مزہ نہیں آیا ہے ریلی وہ کھل کھلایا تھا پھر اسی طرح خوش دلی سے بولا تھا بس فٹا فٹ تیاری پکڑو میں کل ہی لینے آ رہا ہوں تمہیں زینب نے گہرا سانس کھیچا اور سر جھکا کر اپنی خالی ہتیلیوں کو دیکھنے لگی اسے ایک بار پھر شدت سے اپنی بیمائیگی کا احساس روحاسہ کرنے لگا تھا تعلق تو ان کا تھا زہلے اور زہان کا میاں بیوی والی محبت بے تکلفی اور اپنائیت کیا نہیں تھا ان دونوں کے بیچ جبکہ وہ تو اضافی اور بیکار حیثیت لے کر آ گئی تھی یہاں پر اس کا دل اتنا بھاری ہو رہا تھا کہ اس سے قبل آنسو چھلکتے وہ وہاں سے اٹھ کر جانا چاہتی تھی مگر کیوں پلین میں سفر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا بس آ جاؤ تم میں خود بات کرلوں گا ڈوکٹر سے وہ اٹھی تب جہاں نے چوک کر اسے یوں دیکھا جیسے اس وقت اس کی وہاں موجودگی سے آگا ہوا تھا اور کچھ کہے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا تھا زینب نے چوک کر اسے دیکھا تھا وہ اس کی سمت دیکھتا ہوا زہلے سے الودائی کلمات بول رہا تھا کہاں جا رہی ہو تم اس وقت فون واپس رکھتے ہوئے اسے دیکھ کر بولا تھا زینب نے ہوت بیچ لیے تو اب اس پہ توجہ ہو گئی تھی زہلے کے بعد اس کی موجودگی میں وہ کہیں بھی نہیں ہوتی تھی وہ اس کے بعد تھی اور اس سے بچی کچھی توجہ اور محبت ہی اس کے حصہ تھی اس کا دل گم سے بوجل ہو کر فٹنے کے قریب ہو گیا تھا اپنی اس درجہ سبکی اور توہین اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تھی مگر احساس دلانا بتلانا اور مزید اپنی تظلیل کرنے کے متراتف تھا جب ہی اس نے جوابہ اپنی ساری توانائی لڑا کے رہجک کو نورمل کر کے اپنا بھرم رکھ لیا تھا ابھی تک میں نے نماز نہیں پڑی آپ لیٹ جائیں میں نماز پڑھ لوں اس کے ہاتھ پہ جہان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی پھر نماز میں اس نے دانشتہ تاخیر کی تھی وہ دیکھنا چاہتی تھی جہان اس کے انتظار میں جاکتا ہے کہ نہیں مگر جب وہ بیٹ پر آئی تھی تو اس کے مقدر کی طرح جہان بھی سو چکا تھا اور آنسو کترہ کترہ اس کی آنکھ سے بہنے لگے تھے سین چینج زہلے کی واپسی ہوئی تو جہان نے زینب اور زہلے کے لیے ایک ایک ہفتہ ساتھ رہنے کی روٹین خود سے سیٹ کر لی چونکہ اب تک وہ اس کے ساتھ تھا جب ہی زہلے کی واپسی پہ وہ اس کے ساتھ رہ رہا تھا پھر اس کی طبیعت بھی بہت خراب تھی جب ہی جہان ہی نہیں سب ہی زہلے کا بے حد بہت زیادہ خیال رکھ رہے تھے زینب نے خود کو بے حض بنا لیا تھا زہلے کو ملنے والی یہ اہمیت اسے اچھی نہیں لگتی تھی مگر اس نے ہر کیفیت کو اپنے اندر رکھنا شروع کر لیا تھا اس وقت بھی وہ سب کے لیے چائے بنا کر لارہی تھی زہلے بھی وہیں تھی اور پرنیا بھی اس کی طبیعت قدرے سمل گئی تھی اب وہ سہارے لے کر سہی مگر تھوڑا بہت چلفر لیا کرتی تھی سن زیاد کے پاس جبکہ فاطمہ زہلے کی گود میں تھی بھابی کے دونوں بچے لون میں کھیل رہے تھے یہ شام کا وقت تھا اور موسم میں خوشگواری کا احساس زینب ہر وقت کچن میں کیوں غسی رہ دی ہو بیٹے سب کے ساتھ بیٹھا کرو نا اور کپڑے جانے کپ کے بدلے ہوئے ہیں جاؤ پہلے جا کر فریش ہو کر چینج کرو جہان کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے ممہ جان نے اس وقت اسے ٹوکا تھا جب وہ ٹریر رکھ کر واپسی کے لیے پلٹ رہی تھی آج لالے نے بریانی اور چکن روست کی فرمائش کی تھی مجھے خانہ تیار کرنا ہے پہلے ہی خاصی دیر ہو چکی ہے اس نے آہستگی سے جواب دے کر قدم بڑھانے چاہے تھے کہ ممہ جان نے اسے فیٹوک دیا تو کھانا بنانا صرف آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بیٹے ماریا اور اسما ہیلپ کریں گی نا آپ کی آپ پہلے اپنا ہولیا سوارو صبح جہان کہہ رہے تھے وہ آپ دونوں کو کہیں بہار لے کر جانا چاہ رہے ہیں ممہ کے قطعی انداز پہ وہ مزید کچھ نہیں کہہ سکی تھی اور سر ہلا کر اندر چلی گئی نہا کر اس نے لباس تو بدل لیا تھا مگر جہان کے ساتھ جانے کا اس کا بلکل بھی کوئی ارادہ نہیں تھا جب ہی اس کے آنے اور پھر بار بار پیغام کے باوجود اس نے کفلت پڑھتے رکھی تھی بریانی کے لیے اسے زرد رنگ کی ضرورت تھی جو مل کر نہیں دے رہا تھا نیچے والے سارے کیبنیٹ چھان مارے مگر نہیں مل سکا بھا بھی کسی کام سے وہاں آئی تو اسے کھپتے دیکھ کر زرد رنگ کی نشان دہی کر گئی تھی جو سب سے اوپر والے کیبنیٹ میں پڑا ہوا تھا زینب نے گہرا سانس بھرا اور اس ٹول کھیچ کر اس پہ قدم جمع کر اوپری کیبنیٹ تک رسائی حاصل کی تھی زرد رنگ موجود تھا اس نے وہیں کھڑے ہو کر حسب ضرورت رنگ چمچ میں نکالا اور کیبنیٹ پھر سے واپس سے بند کرنے لگی اور اسی پل اس کی نگاہ کیبنیٹ کے اندر سے برامد ہونے والے کوکروچ پر پڑی تھی چمچ اور کیبنیٹ تو چھوٹا ہی تھا وہ مارے خوف کے اپنا توازن بھی مختصر سے اس ٹول پر پرقرار نہ رکھ سکی اور تیزی سے چیخ کے ساتھ لہرا کر نیچے گرتے ہی خوف سے آنکھیں میچ لی مگر یہ کیا وہ پکتہ فرش کی بجائے کسی کے مضبوط باؤں کے حسار میں تھی سمگی کے احساس پر حیرت گالب آئی اس نے فٹ سے آنکھیں کھولی تھی اور روبرو چہان کو پا کر ایک دن سے جذبت ہو گئی تھی شکر کرو میں بروقت پہنچ گیا ورنہ اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو کیا ہوتا ذرا سوچو وہ مسکراہت دبا کر کہہ رہا تھا زینب نے ایک جھٹکے سے اس کے بازوں کا حسار توڑا اور فاصلے پر ہو گئی وہ اس سے نگاہیں نہیں ملانا چاہ رہی تھی حواظ باغتگی کے عالم تھا کہ وہ قطعی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ گرتے ہوئے خود بخود اس کے سینے میں سما گئی تھی یا اس میں جہان کی کسی شوری کوشش کا عمل دکھل تھا کتنی مضبوط تھی اس کی گرفت جیسے یہ ہلکہ توڑنا نہ چاہتا ہو کتنے سمیہ دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کی دھڑکنوں میں مدگم ہوتی رہی تھی یار تیار ہو گئی تھی تو باہر بھی آ جاتی تمہارے انتظار میں میں سوکھ رہا تھا پتا ہے نا وہ کتنی گہرائی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا زینب کی بے ترتیب دھڑکنیں تو تھی ہی کچھ اور بھی انتشار کا شکار ہو کر رہ گئی تھی ماربل کے فرش سے زرد رنگ کو گیلے کپڑے سے صاف کرنے لگی کیبنیٹ کو درار آ گئی تھی جسے تاثف کی نکاح سے دیکھتے اس نے سائیڈ پر رکر دیا تھا کیوں کیا اس لیے کہ تم خود بھی یہ حسین اتفاق چاہتی تھی جہان کی بات پر اس کے اصاب کو جھٹکا سا لگا تھا اس نے پلٹ کا تحیر امیز گیر یقینی سے جہان کو دیکھا اور اس کی مانی کھیز مسکراہت پر جی جان سے جل اٹھی تھی دماغ ٹھیک ہے آپ کا خبردار جو مجھ سے اس قسم کی فضول باتیں کی ہوں یہ فضول باتیں نہیں ہیں محترمہ جہان کے اتمنان میں ذرا جو فرق آیا ہو فریج کا دروازہ کھول کر ایک سرک اور صحت مند سیب نکال کر کھانے لگا پھر کیا ہے یہ زینب کا انداز ہنوز کڑا تھا بیوی سے رومینس کا ایک طریقہ ہے اس نے کاندھے جھٹکے تھے زینب کو صحیح معنیوں میں آگ لگ گئی تھی آپ کی بیوی وہاں باہر بیٹھی ہے اس نے انگلی سے لون کی سمت اشارہ کیا تھا چہرہ لال بھبوکہ ہو رہا تھا ایک میرے سامنے بھی کھڑی ہے جہان نے اس کا سکون کا مظاہرہ کیا تھا زینب نے ایک دن سے خوٹ بیچ لیے تھے کیا چاہتے ہیں آپ وہ خاصی تاخیر سے بولی تھی تو لہجہ بہت گسیلا تھا تم سے صلاح جہان مسکرا دیا میری آپ سے ہرگز بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے اس نے جیسے بات نپٹانا چاہی تھی پھر کاٹ کھانے کو کیوں دوڑ رہی ہو بات کیوں نہیں مانتی ہو آپ مجھے گصہ دلا رہے ہیں کیوں زبردستی کر رہے ہیں وہ کوئلے کی طرح چٹک پڑی تھی اس قسم کی الزام تراشی مت کرو زینی میں نے کوئی زبردستی نہیں کی ہے تم سے تم بھی گواہ ہو وہ شاید کچھ جتلا رہا تھا زینب کے چہرے نے ایک دم سے بھاپ چھوڑ دی وہ جھلس کر رہ گئی تھی آپ چلے جائیں آنسجے اس نے ایک دم سے رکھ فیر لیا تھا اس کی آنکھوں میں اس زلط پر آنسو اترنا شروع ہو گئے تھے جہان نے کچھ دیر تک اس کو بے بس نظروں سے دیکھا تھا پھر خوٹ بھیج کر پلٹ گیا سمجھ نہیں سکتی تھی مگر اس کی جانب اپنے وقار اور انہ کو کچل کر اکتیار کیا گیا سفر جہان کو ہر بار شدید تھکن سے دوچار کر جاتا تھا سین چینج گرس یا بخت ہی ہونا تھا نصیب نے میرے ذلف ہوتے تیری یا تیرے رکھ سار کا تل ماز نے اسے دیکھتے ہوئے مسکراہر دبا کر شیر پڑھا تھا پرنیا کا چہرہ ہیا کی سرکھی سے ایک دن سے دہک اٹھا وہ ہر روز جانے کتنی بار اس سے پوچھتا تھا اس کا چالہ نہانے میں کتنے دن رہ گئے ہیں وہ ہر روز بتاتی تھی مگر آج جنجلا سی گئی تھی آخر آپ کو کیا دلچسپی ہے ابھی بہت دن پڑے ہیں مجھے نہیں تو اور کسے دلچسپی ہوگی بھلا فراک یار کا اقتطام اسی دن ہوگا جناب اس کی آنکھیں نچانے پر پرنیا کا شرم سے برا حال ہو گیا تھا آپ اتنے بتتمیز کیوں ہیں ماز اس میں بتتمیزی کی کیا بات ہے بھلا ماز نے موف علا کر سوال کیا تھا اب وہ اسے جواب میں کیا کہتی تھنڈا سانس بھر کر رہ گئی تھی ماں کہہ رہی ہیں جس دن میں چالہ نہاؤں گی وہ مجھے اپنے کمرے میں لے جائیں گی وہ زور سے چیخا پھر اسے گھوڑنے لگا مطلب کیا ہے ان کی اس بات کا مطلب تو واضح ہے جناب انہوں نے اپنے بیٹے پہ اعدمات ہے نہ بھروسہ جبکہ ڈوکٹر نے بہت سخت احتیاط کی ہدایت کی ہوئی ہے وہ مسکراہت دبا کر بولی تو ماز نے دات کچ کچائے تھے ممہ کو تو میں دیکھ لوں گا یہ بتاؤ ان کی اس شازیس میں تم بھی شریک ہونا سخت مشکوک نظر آنے لگا تھا پڑنیا کی ہسی چھوٹنے لگی میں کیوں شریک ہوں گی مجھے تو انہوں نے خود ہی سمجھایا تھا ہاں تم کہا میری طرح بے قرار ہوں گی محبت میں نے کی ہے تم نے تھوڑی پھر آہیں بھڑنے لگا ساتھ ہی الزام تراشیوں پہ بھی ادھر آیا پڑنیا نے جان بوچ کر اسے کچھ اور چڑھایا بلکل جہاں محبت ہو وہی بے قراری ہوتی ہے ست شکر ہم نے ایسا کوئی روک نہیں پالا ہوا ہے ماز نے اسے جارہانہ نظروں سے دیکھا تھا پھر ایک دم سے اس کی کلائی پکڑ کر مڑوڑی کیا واقعی میں تمہیں اچھا نہیں لگتا اتنے برے بھی نہیں لگتے وہ جیسے اسے اور چڑھانے کو بولی تھی میں کتنا برا ہوں یہ انقریب تمہیں پتہ چل جائے گا ہاں مانگو گی مجھ سے اس کی آنکھوں میں شوکی کے رنگ چمک آئے تھے پرنیا نے سخت کنفیوز ہوتے ہوئے اسے دور دھکیلنا چاہا تھا مگر اسی پل اپنے دھیان میں زیاد اندر آیا تھا ماز تیزی سے پرنیا سے الگ ہوا اور خواہ مخاہ خنکارہ تھا زیاد نے اسے گسے سے دیکھا تھا محترم یہ آپ کا بیڈروم نہیں ہے آپ کیوں جیلس ہو رہے ہیں ماز نے اسے کچھ اور تپانے کا انتظام کیا تھا گویا جبکہ پرنیا اچھی خاصی قزل نظر آ رہی تھی جیلس کیوں نہیں ہوں گا یہاں سب اپنے گھر بار والے ہو گئے ہیں ایک میں ہی اکیلا فر رہا ہوں میں کہتا ہوں کسی کو میرا بھی خیال ہے کہ نہیں ظالموں وہ اپنا دکھڑا لے کر بیٹھ گیا تھا اور بکھیڑے کم ہیں جان کو یہ زندگی گنیمت ہے ایش اڑالو جتنے اڑانے ہیں یہ ایش آپ نے کیوں نہ اڑائے آپ کو اپنی باری تو بڑی جلدی تھی زیاد نے تڑک اور چہک اٹھنے والے انداز میں باقاعدہ ہاتھ لہرہ کر تانہ مارا تھا پھر پڑنیا کو مخاطب کیا بھابی آپ ہی کچھ خیال کرنے اوکے میں نوریہ کو قائل کرنے کی کوشش کروں گی اللہ آپ کا بھلا کرے وہ باقاعدہ دعا دیتا رخصت ہو گیا اس وقت ممہ ادن کو لے کر چلی آئی تھی جس کی مالش کے بعد ادھو نے اسے نہلایا تھا محترم اب مزے سے سو رہے تھے وہ ادن کے سب سے زیادہ ناز اٹھایا کرتی تھی ممہ ادن کا پیمپر بھلا کون چینج کیا کرے گا ممہ نے ادن کو اس کی گود میں دیا تو پڑنیا نے مسکراہت دبا کر پوچھا تھا کون کیا کرے گا انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا ماس کیا کریں گے وہ اپنی بات کے اقتطام پر شرارت بھرے انداز میں کھل کھلائی تھی ماس پہلے حیران ہوا پھر اس کی شرارت سمجھ کر اسے گھورتے ہوئے اپنا کاندھا زور سے اس کے کاندھے پر دے مارا تھا تمہیں کس لیے رکھا ہے صرف میری نہیں میرے بیٹے کی بھی آیا ہو تم وہ ہس رہا تھا پڑنیا کا مو بن گیا دیکھ رہی ہیں نا ممہ انہیں یہ ہے ان کے نزدیک میری حیثیت اور دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں پڑنیا نے مسنوئی کفکی سے ممہ سے شکایت جڑی تھی جواب میں ماز نے اس پر چڑھائی کر دی تھی تو جو تم نے مجھے کہا اس میں میری انسلٹ نہیں ہوئی دونوں کی نوک چوک پڑھنے لگی تھی وہ ہز بھی رہے تھے اور لڑ بھی رہے تھے اسی لڑائی میں بھی مان تھا محبت تھی اور رشتے کی خوبصورتی بھی زندگی کا یہ رنگ کتنا حسین تھا یہ نہیں تھا کہ پڑنیا یا ماز نے کڑا وقت نہیں دیکھا تھا مگر ان کی پریشانی بلاخر ختم ہو چکی تھی لگی کی خوبصورتی نے بلاخر انہیں اپنے سنگ شامل کر لیا تھا ایک بس وہی تھی جس کے لیے زندگی کا ہر حسین رنگ پیکا پڑ گیا تھا اس کا دل دکھ سے بھڑنے لگا تو وہ وہی سے واپس پلٹ گئی تھی سین چینج وہ کھڑکی میں کھڑی تھی نگاہ کے سامنے لون کا منظر تھا جہاں زالے کے ساتھ زہان تھا اس کے ہمراہ چہر قدمی کر رہا تھا کتنا کیئرنگ انداز تھا اس کا کبھی اسے سہارا دے کر بیٹھا تھا کبھی اپنے ہمراہ ہاتھ پکڑ کر چلتا ہوا اس کا جیسے بس نہیں چلتا کہ زالے کو گود میں ہی اٹھا لے وہ اس کی محبت تو تھی ہی اب تو اس کی نسل کی آمین بھی بن چکی تھی کچھ اور اہمیت کچھ اور خاصیت پا گئی تھی گویا زینب خالی نظروں سے دونوں کو دیکھتی رہی یہ مرحلہ اس نے بھی تیہ کیا تھا مگر اس کے ساتھی نے کبھی اسے یوں سر آنکھوں پر نہیں بیٹھایا تھا پتہ ہی نہیں تھا شوہر کی محبت اور اہمیت کا احساس کیسا ہوتا ہے وہ تشنا تھی اور شاید تشنا ہی رہنا چاہتی تھی جب ہی تو اس نے جہان کو کسی بھی پیش رفت کی ازازت نہیں دی تھی حالے کی باری کا ایک ہفتہ پورا ہوا تو جہان اس کے پاس آ گیا تھا وہ باعصول تھا اور دیانت داری کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتا تھا مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جسے کھالی کھولی فرض کی ادائیگی نہیں چاہیے تھی چاہ محبت مان اور خلوص سب سے بڑھ کر جہان کا والہانہ انداز کا اظہار محبت ہی تو طلب تھی جس کی چاہ اور پھر ناکامی نے اسے آبلہ یا سہراؤں میں بھٹکا کر رولایا تھا کتنا تھگ گئی تھی وہ آج سے آپ یہاں سوئیں گے وہ اسے دیکھے بغیر سوال کر رہی تھی ہاں جہان کا جواب مختصر تھا زینب کے رویے کے بدولت وہ خود بھی محدود اور محتاط ہو چکا تھا آپ کو زہلے کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے یوں نو اسے آپ کی زیادہ ضرورت ہے وہ اکیلی نہیں ہے اتنے بڑے گھر میں بہت سارے لوگ اس کے آس پاس ہیں ہاں اگر تمہیں کوئی اور اعتراض ہے تو کھل کر کہو زہان کی پیشانی پر بل پڑھنے لگے تھے زینب کا یہ انداز اسے صرف توہین ہی نہیں خفت اور ظلت کے احساس سے بھی دوچار کرنے لگا تھا زینب کچھ شانیوں کو کچھ کہنے بولنے کے قابل نہ رہ سکی میں چاہتی ہوں آپ زالے کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں ان دنوں عورت بہت احساس ہوا کرتی ہے اور مجھے تو لگتا ہے تم بھی ان دنوں بہت حساس ہو رہی ہوں صرف زالے کو نہیں تمہیں بھی میری زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے زہان پہلو کے بل ذرا سا اونچہ ہو کر اسے بغور دیکھ رہا تھا کہ تو صحیح معنیوں میں چھکے چھوٹ گئے تھے اس بات سے جیسے ایک تو آپ کی خوش فہمیوں کا کوئی انت نہیں میں آپ سے جان چھڑا رہی ہوں آپ کو ہری ہری سوج رہی ہے اس نے انجام کی پرواہ کیے بغیر خود کو دعو پر لگا دیا جہان کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزرا تھا زینب اگر واقعی تمہیں اس شادی کی ضرورت نہیں تھی تو انکار کر دیتی پہلے کی طرح اسی طرح سے میرا امتحان لینے کی کیا ضرورت تھی وہ پل کے پل خطرناک قسم کی سنجیدکی میں مفتلا ہو چکا تھا زینب ایک لمحے کو گڑڑا کر رہ گئی تھی وہ اس کی توجہ حاصل کرتے کرتے ایک بار پھر اپنا کام خراب کرنے جا رہی تھی کچھ کہے بغیر وہ خوٹ کچلتی رہی جہان چند لمحوں اس کے جواب کا منتظر رہا پھر جیسے تھک کر کروٹ بدل لی تھی زینب ساری رات اس کی جانب سے پیش قدمی کی منتظر رہی تھی مگر جہان یوں ہی مو موڑے پڑا رہا تھا اور اس نے جان لیا تھا وہ اپنے لیے مزید اندھیرے خرید چکی ہے پتہ نہیں اسے دھنگ سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا سلی کا کیوں نہیں آتا اس نے بے ہدیاسیت سے سوچا تھا بجو آپ کو ممہ بلا رہی ہیں اپنے کمرے میں زینب کو چوکنے کا باس ماریا کی آواز تھی جو دروازے میں ہی کھڑی تھی تم چلو میں آتی ہوں جی ممہ آپ نے بلایا تھا مجھے وہ ان کی تلاش میں لاؤنج میں آگئی تھی وہاں ممہ کے ساتھ زہلے اور بھابی کے علاوہ پڑنیاں اور زیاد بھی موجود تھے ادن بھابی کی گود میں تھا اور وہ اس سے کھیل رہی تھی لائے زینی آپا فاطمہ کو مجھے دے دیں زہلے نے اسے دیکھتے ہی فاطمہ کو لینے کے لیے ہاتھ پھیلا دیا تھا زینب نے کچھ کہے بغیر فاطمہ کو اسے تھما دیا اور خود ممہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی کچھ کام تھا ممہ کیا کام کے بغیر ہماری بیٹی ہمارے پاس نہیں بیٹھ سکتی آپ بہت خاموش رہنے لگی ہو زینب اپنا خیال بھی رکھتی نہیں ہو بالکل اب حالانا کہ اتنا پیارا اور شاندار دولہ مل گیا ہے آپ کو قسم سے میری سب فرنڈز اتنی تعریفیں کرتی ہیں جہان بھائی کی ماریا نے مزے سے لقما دیا زینب کے چہرے پر ایک سایا سا آ کر گزر گیا تھا زہان کے کسی دوست کی شادی ہے لاہور وید فیملی جانا ہے اسے لازمہ آپ اپنی تیاری کر لو بیٹے شادی میں آپ کو ہی شریک ہونا ہے زہان کے ساتھ ممہ کے بات پہ زینب کے اندر گذب کی جنجلہ ہٹ اور احتجاج امر آیا تھا میں کیوں ممہ زہلے ہے نا زہلے چلی جائے گی ان کے ساتھ اس نے فلا فو انکار کیا تھا ممہ کے ساتھ ساتھ باقی کے سب افراد کو بھی چپسی لگ گئی تھی زہلے کی طبیعت ان دنوں ٹھیک نہیں ڈوکٹر نے سختی سے سفر کے لیے منع کیا ہے پتا تو ہے آپ کو ممہ نے جیسے اسے تعدیبی انداز میں سمجھایا تھا مگر وہ اس طرح بیزار نظر آ رہی تھی تو ٹھیک ہے وہ اکیلے چلے جائیں گے میرا مون نہیں یہ کیا بات ہوئی بھلا کہانا وید فیملی ہے دوست ہے زہان کا بہت قریبی ممہ کے لہجے میں اب کے صرف سختی نہیں تحکم بھی تھا زینب بری طرح سے جچ ہو گئی مگر ممہ اگر مگر کچھ نہیں زینب کہہ دیا نا آپ کو ساتھ جانا ہے ممہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا وہ ہوت بھیج کر جلتی آنکھوں سے انہیں کچھ دیر دیکھتی رہی پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی وہ کچن میں کام کرتے ہوئے برتنوں کو پٹک کر اپنا گصہ نکال رہی تھی پڑنیا وہیں اس کے پاس آ گئی تھی تم ٹینشن میں کیوں ہو زینب مجھے تم پریشان لگتی ہو جہان بھائی تو بہت نائس ہیں اور میں خوش نہیں ہوں ان کے ساتھ پڑنیا محبت کے بغیر عورت خوش ہو سکتی ہے بھلا کیا مطلب ہے تمہارا پڑنیا کو جھٹکا لگا تھا مجھے یہ بتاؤ پری کیا میرے نصیب میں محبت نہیں لکھی وہ جیسے رو پڑی تھی جہان بھائی نے کچھ کہا ہے تمہیں یہی تو دکھ ہے وہ کچھ کہتے نہیں ہیں پڑنیا انہیں مجھ سے زبرہ باندھا گیا ہے ایسا نہیں ہے زینب جہان بھائی تو مجھے لگتا ہے محبت ہی تم سے کرتے ہیں اچھا اس کے لہجے میں تمسکر کا رنگ اتر آیا تھا اور بہت سے اہمکوں کی طرح تم بھی یہی سوچتی ہو کیا پڑنیا قدر کنفیوز ہو گئی تھی پھر بات بنانے کو بولی تھی اچھا چھوڑو جو بھی حقیقت ہوگی آخر کھل ہی جائے گی فیلحال تم ممہ کی بات مان لو بہت پریشان ہے وہ تمہاری وجہ سے تم بھی مجھ سے کہہ رہی ہو پری وہ دکھ سے لبریس ہو گئی تھی ساری دنیا زالے کو ان کی وائف کی حیثیت سے جانتی ہے مجھے ہرگز اچھا نہیں لگ رہا ہے خود کو جا کر ان کے حوالے سے متعرف کروانا اور لوگوں کی آنکھوں میں حیرت اور سوال دیکھنے کا اس نے اصل مسئلہ بیان کیا تھا پڑنیا نے گہرا سانس بھڑ لیا سوری جینی میری وجہ سے تم لوگوں کا ولیمہ کینسل ہو گیا ورنہ تمہارا تاروخ وہاں سب سے ہو جانا تھا دیکھو آخر کب تک تم اس صورتحال سے بھاگو گی اسے تو فیس کرنا ہی ہوگا زینب نے بھی کی پلکوں کو وہ آہستگی کے ساتھ رگڑ ڈالا تھا ٹھیک ہے تو ممہ کو کہہ دینا میں چلی جاؤں گی اس نے بلاکھر ہار تسلیم کر ہی لی تھی پڑنیا جیسے بے اکیار ریلیکس ہو کر گہرا سانس بھڑنے لگی تھی سین چینج ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا اس کی رنگت بلکل زرد ہو چکی تھی یہ محض اتفاق تھا یا پھر وہ واقعی تیمور کو بھول چکی تھی کہ کوڈ ریسیف کر لی تھی وہ اس کی آواز پہچانتے ہی اس پر چڑھ دوڑا تھا بہت خوب تو جہان صاحب کے ساتھ نکاح کر کے رنگرلیاں منائی جا رہی ہیں زینب کے کانوں سے پہلی بات نے ہی دھوا نکال دیا تھا اس نے ایک دھماکے سے ریسیور کو کریڈر پر پٹک دیا تھا مگر اس وقت بیل فر سے زور و شور سے بچتی چلی گئی تھی اس نے ریسیور اٹھا کر سائٹ پر رکھا اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تھی تب اس کا سیل فون بجا تھا میسیج ٹون تھی اس نے ٹیکسٹ کھولا تھا انجان نمبر تھا اس نے حیرانگی سے عبارت پر نکاح دوڑائی تھی میں تمہاری زندگی عزیرن کر دوں گا بہتر ہے مجھ سے بات کر لو زینب نے نفرت زدہ انداز میں پیغام کو کارٹ دیا تھا اسی وقت اسی نمبر سے اگلا پیغام موصول ہوا تھا اگر چاہتی ہو کہ میں تمہاری فیملی کے کسی بھی فرد کا قتل نہ کروں تو مجھ سے بات کر لو میرا پہلا نشانہ تمہارا چہیتا جہان ہی ہوگا اکیلی تم نہیں وہ دوسری لڑکی بھی بیوہ ہو جائے گی خوامہا وہ تیمور خان کی صفاقی سے بخوبی آگا تھی کسی کو معمولی سی بات پہ جان سے مار ڈالنا اس کے لیے عام سی بات تھی خوف فہشت کا احساس بن کر اس کے وجود میں دھیرے دھیرے پنجے گارنے لگا تھا کیا چاہتے ہو تیمور کی مزید چند ایسی ہی دھمکیوں کے جواب میں اس نے ہار تسلیم کر کے اسے لکھا تھا چند لمحوں کے توقف سے ہی اسکرین چمکی اور تیمور کا جواب نکا کے سامنے تھا ایک توویل کہکے کے بعد اس نے بڑے خبازت بھرے انداز میں لکھا تھا اوف کتنی محبت کرتی ہو اس لفنگے سے سخت جیلس ہو رہا ہوں میں خیر نکاح ہو گیا تمہارا یہی تب میں کہنا چاہ رہا تھا تم سے مگر تم سنتی ہی نہیں تھی اب اس سے طلاق بھی لے لو جانی من تاکہ حلالہ کی شرط پوری ہو اور تم پھر سے میری باہوں میں آ سکو تیمور کے الفاظ نے زینب کے چہرے پر گویا آگ سلگا دی تھی اس نے تیش کے عالم میں سیل فون کو دیوار سے دے مارا تھا درداخل ہوتے جہان نے کسی قدر حق دکھ ہو کر اس کی اس حرکت کو دیکھا تھا خیریت اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے وہ اس کے قریب آ گیا زینب کسی طرح بھی اتنی تیزی سے خود کو سمحال نہیں سکی تھی جب ہی سٹ پٹاسی گئی پریشان ہو زینب جہان نے اسے شانوں سے تھام کر مقابل کیا تھا انداز میں اتنی توجہ اتنی اپنایت محبت تھی کہ جتنی شاید زینب کے اندر تڑپ تھی جب ہی وہ اسے دیکھتی رہ گئی مجھے در لگ رہا ہے جے اس نے بلا جھجک اپنی کیفیت بیان کی تھی ڈر مگر کس سے جہان حیران سا رہ گیا تھا خود اپنے آپ سے کاش میں ہی مر جاؤں سارے مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے وہ ضبط کھوتے ہوئے ہاتھوں میں چہرہ ڈھاپ کا روک پڑی تھی جہان کے اصاب ایک تناو کا شکار ہو گئے تھے فون کس کا تھا جہان کے سوال نے زینب کو نہ صرف موتات کیا تھا بلکہ مسترب بھی کر دیا تھا کسی کا نہیں آپ بتائیں جانا کب ہے اس نے جلدی سے بات کا رکھ موڑا گویا اس کا دھیان بٹانا چاہا آج ہی جانا تھا کیا تم تیار ہو جہان نے جواب دے کر سوالیاں نظروں سے اسے دیکھا تھا ٹیکنگ تو کر لی تھی میں نے کل اور کیا کرنا ہے وہ بتا کر اسے دیکھنے لگی تو جہان کے لبوک کے گوشوں میں شریر سی مسکان فیل گئی تھی اور میرا ساتھ دینا ہے بس ڈھوگی سوال مانی کھیس تھا زینب کی پل کے ایک دم سے جھکی تھی کتنے بجے کی فلائٹ ہے بتا دے میں اسی حساب سے تیار ہو جاؤں گی جہان گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا جانے سے قبل جہان شالے کے کمرے میں آیا تھا یہاں سب ہی تمہارا بہت خیال رکھتے ہیں مجھے پتا ہے زالے مگر پھر بھی اپنا خاص طور پر خیال رکھنا میں خود بھی کونٹیکٹ میں رہوں گا مگر تم بھی مجھے کول کرتی رہنا اوکے جناب آپ زینب آپا اور فاطمہ کے ساتھ اپنا بھی خیال رکھے گا زالے نے اس کے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے اسے مسکرا کر مطمئین کیا جہان نے محصر از بات میں ہلا دیا تھا شاہ زینب بہت اداس لگتی ہیں ابھی بھی حالانا کہ میں سمجھتی ہوں اب ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا زالے نے کب سے اپنے دل میں اٹھکا ہوا سوال اس کے آگے رکھا تو جہان نے تھنڈا سانس بھر لیا تھا کیوں اب اسے کون سا کارون کا خزانہ مل گیا ہے بھلا آپ کسی کارون کے خزانے سے کم ہے کیا زالے نے مصنوع گفگی سے اسے گھورا تو جہان تمسکر سے ہس پڑا تھا ہر کوئی تمہاری طرح نہیں ہوتا اور تمہاری طرح نہیں سوچتا ہے اچھا اب آپ ان کی برائیاں نہ کریں میرے سامنے زالے نے مو بنا لیا تھا جہان آہستگی سے ہس پڑا تھا میں محترمہ کی برائی نہیں کر رہا ہوں صرف تمہارے سوال کا جواب اور اس کا مزاز بتا رہا ہوں کاندھے اچھکا کر بولا تو زالے نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تام لیا تھا شاہ ان کے لئے آپ نہ صحیح مگر وہ آپ کے لئے ضرور اہم اور خاص ہیں آپ کو یہ بات ضرور بتانی چاہیے انہیں مجھے نصیحتیں نہ کرو زالے مجھے خود بہتر پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے زہان رود نظر آنے لگا تھا زالے پذل ہو کر رہ گئی چاہتی ہوں زینب آپے خوش رہا کریں آپ نہیں جانتے ہیں شاہ مما اور مماجان کے علاوہ وہ گھر کے ہر فرد کی نکاح میں کتنی فکر ہوتی ہیں ان کے لئے وہ آجزی ہو کر کہہ رہی تھی یہ تمہاری یا پھر باقی سب گھر والوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے مگر یہ زینب کی اپنی خواہش نہیں ہے میں اپنی سی کوشش کر چکا ہوں اور کیا چاہتی ہو تم جہان کو گصہ آنے لگا تھا زالے خائف تو ہو گئی تھی مگر اپنی بات پھر بھی کہہ ڈالی تھی آپ ان کو انڈسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں شاہ ان کی اصل پروبرم کو سنچیں الجن ختم ہو جائے گی جہان نے سرد آہ بھری پھر اس کو دیکھنے لگا ایک بات پوچھوں جی ضرور زالے مسکرائی تھی میں نے ہمیشہ یہی سنا پڑھا اور دیکھا ہے کہ ایک شوہر کی بیوی آپس میں ایک دوسرے سے رقابت اور حسد محسوس کرتی ہیں پر تم لوگوں کا معاملہ اُلٹ کیوں ہیں وہ تمہاری اور تم اس کی فکر میں حلکان آپس میں لڑنے کی بجائے تم مجھ سے لڑتی ہو ہے نہ حیرت انگیز بات وہ بے بس سا ہو کر کہہ رہا تھا زالے کی زور سے حسیف چھوٹ گئی تھی انڈسٹینڈنگ کا کمال ہے جناب یہی آپ پیدا کریں ان سے زالے نے مفید مشورے سے نوازا تھا جہان نے آہ بھر کے کاندھیں اچھکا دیئے تھے سین چینج ہیلو جہان نے بہت مشروفیت کے آلم میں کول ریسیف کی تھی انجان نمبر تھا جبھی وہ ضروری کول سمجھ کر اگنور نہیں کر سکا تھا نظر سے دور رہ کر بھی کسی کی سوچ میں رہنا کسی کے پاس رہنے کا طریقہ ہو تو تم جیسا خواب میں بڑے جذبے سے شیر پڑھا گیا تھا جہان نے حیرت بھرے انداز میں سیل فون کو کان سے ہٹا کر عجیب نظروں سے دیکھا تھا یوں جیسے فون نہ ہو خود کول کرنے والی ہو کون آپ نے شاید غلط نمبر پر ٹرائر کر لیا ہے محترمہ آہاں تمہاری بے رکھی پہ ہی مٹا دی زندگی ہم نے ہمارا حال کیا ہوتا اگر تم مہربہ ہوتے یہ رکھائی کے جواب میں بڑے درد بھرے انداز میں شیر لڑکایا گیا تھا جہان کا مون ایک دم سے بگڑا تھا وٹ نونسنس کون ہیں آپ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کسی سے وہ بھنا کر فون بند کرنے لگا تھا کہ اس نے بے اکتیار شکوا کیا تھا ایک تو میں شاہ صاحب آپ کی یاد داشت سے بہت پریشان ہوں اتنی جلدی انسان یا تو بڑھاپے میں بھولتا ہے یا جسے اہمیت نہ دے رہا ہو نیلی ماہوں جی میں جہان کے اساب ایک دم سے کشید کی سمیٹ لائے ایک لفظ کہے بغیر اس نے کول ڈسکنیکٹ کی تھی اور فون کو سائلنٹ پر لگا دیا جانتا تھا اب وہ مشکل سے ہی اس کا پیچھا چھوڑے گی لاہور آیا تو سوچا فیکٹری کا بھی چکر لگا لے اسی چکر میں اچھا خاصا لیٹ ہو گیا تھا یہ بھرات کی روانگی کا ٹائم تھا اور وہ ابھی اپنے کاموں میں الجا ہوا تھا اس نے گاڑے کی رفتار کچھ اور بڑھائی مگر گھر پہنچ کر اسے ایک مزید الجھن کا سامنا کرنا پڑا تھا زینب ٹی وی لاؤنج میں سوفے پر نیم دراج گھریلو خولیے میں ٹی وی کے آگے جمعی بیٹھی تھی تم تیار کیوں نہیں ہوئی کول کی تھی نا میں نے تمہیں بے تہاشا عمر آتے گسے کو دبا کر اس نے کسی قدر نرمی سے استفسار کیا تھا مگر اس کی یہ نرمی زینب کے جواب نے کھاک میں ملا کر رکھ دی تھی اسی لیے کہ میں نہیں جا رہی آپ کے ساتھ کیا مطلب ہے اس بات سے وہ کسی طرح بھی خود کو بڑھکنے سے نہیں روک سکا تھا زینب کسی کا بھی دماغ خراب کرنے کے بھرپور صلاحیت سے مالا مال تھی یہ اسے یقین ہو چلا تھا آپ کے ساتھ جانے کا مطلب ہے اس حوالے کا تاروح جس کا مجھے ہرگز شوک نہیں ہے اس نے ہوت سکوڑ کر کہا اور جہان کی رنگت توہین کے احساس سے لال ہو گئی تھی اگر یہ حوالہ اتنی ہی شرمندگی کا باعث تھا تمہارے لیے تو شادی نہیں کرنی تھی نا پھر مجھ سے وہ زور سے فنکارا تھا زینب نے جوابا اسے زہر آلود نظروں سے دیکھا تھا اور بد لحاظی سے چیک پڑی تھی گلتی ہو گئی تھی مجھ سے بلکہ یہ کہنا چاہیے زبر کیا گیا تھا مجھ پہ لڑاتو اب بھی کچھ نہیں ہے چھوڑ دے مجھے طلاق دے دیں وہ شاید حواسوں میں تھی یا نہیں البتہ جہان کو ضرور اس نے آپے سے باہر کر دیا تھا اس نے تیش زدہ انداز میں زور سے اس کا باجو دبوچہ تھا اور ایک جھٹکے میں اپنے مقابل کیج لیا تھا کیا کہا تم نے وہ یہ ایک لخت سرک ہو کر دہک اٹھنے والی آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا طلاق مانگی ہے بہت شوک ہے آپ کو بار بار میرے موہ سے یہ بات سنتے یہ بات ادھوری رہ گئی تھی جہان کا ہاتھ جھناڑے کے تھپڑ کی صورت میں اس کے چہرے پر پڑا تھا پھر دوسرا پھر تیسرا وہ اتنے تیش میں تھا اتنا بفر اٹھا تھا کہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھ کو روکنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی زینب تو جیسے سکتے میں آگئی تھی کچھ جہان کا بھی اتنا ہوا چہرہ خطرناک حد تک سرک پڑ گیا تھا اور ہوت بیچے ہوئے تھے اس کا چوتھی بار اٹھا ہوا ہاتھ مازنے مداخلت کر کے روکا تھا وہ ششدرسہ باری باری دونوں کو دیکھ رہا تھا زینب وحشت زدہ سی کھڑی رہ گئی تھی خوف اس کے وجود پہ کپ کپے کی صورت تاری ہو چکا تھا اور آنکھیں توفان کی زد میں آئے ہوئے سمندر کا اکش پیش کر رہی تھی گیر یقینی رنج حیرت اس کے چہرے کے ہر نقش میں جیسے منجبند ہو کر رہ گئی تھی تم اندر جاؤ زینب ماز اس شوق سے نکلا تو بلکل بمشکل زینب کو مخاطب کر چکا تھا وہ بھی جیسے اسی پل حرکت کرنے کے قابل ہوئی تھی ایک دم سے پلٹ کر بھاگتی دروازے سے نکل گئی تھی ماز نے محتاط نگاہ سے ذہان کو دیکھا تھا جس کے چہرے کے ازلات میں تناؤ اور برہمی کا تاثر ہنوس تھا بیٹھ جاؤ جے ماز نے پہلے گلاس میں جگ سے پانی انڈیلا تھا پھر اسے کونی سے پکڑ کر خود سوفے تک لایا تھا جہاں یوں ہی گہرے گہرے سانس پر رہا تھا جیسے خود پر قابو پانے کی کوچش میں مشروف ہو ریلیکس یار کام ڈاؤن میں ایک آپریشن کے سلسلے میں یہاں آیا تھا سوچا تم لوگوں سے ملتا چلوں مگر اس نے بات ادھوری چھوڑی چھوڑ کر پھر اسے حیرانگی سے دیکھا تھا پلیز ماز لیو می آلون وہ سخت آجز ہو کر بولا تھا ماز نے شاکی ہو کر اسے دیکھا البتہ کہا کچھ نہیں تھا اوکے فائن مگر پلیز کنٹرول یورسیلف اوکے اس کا کاندہ تھپکتا ہوا وہ اٹھ کر زینب کی تلاش میں باہر آ گیا تھا وہ اسے بیڈروم میں بستر پر اوندھی پڑی سسکتی ہوئی ملی تھی اس کے محض ایک پکار کے جواب میں وہ بے تابی سے اٹھ کر اسے لپٹی دہاڑے مار مار کے رونے لگی تھی اور کچھ اس وحشت سے روئی تھی کہ ماس کو اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا آپ نے خود دیکھا نہ لالے جے نے مجھے مارا ہے کیا فرق ہے ان میں اور تیمور میں بتائیں مجھے بری طرح سے بلکتی ہوئی وہ بار بار ایک ہی سوال کرتی ایک ہی بات کو دہراتی رہی تھی تم لوگ لازمہ مجھے پاگل کر دوگے اتنا تو میں بھی جانتا ہوں جے خواہ مخاہ نہیں ہاتھ اٹھا سکتا نہیں تھا وہ اس درجہ شدید ٹینشن کے باوجود عجیب سے انداز میں مسکرائیا تھا اور وہیں سے پلٹ چکا تھا جبکہ زینب سخت بدگمان ہو کر ماس کے کاندے سے الگ ہوئی تھی ہاں میں ہی غلط ہوں آپ بھی سزا دے نا مجھے سزا دے مجھے کوئی وہ آنسو پوچھتے ہوئے زور سے چلائی تھی آج نے جوابہ تادی بھی نظروں سے اسے گھورا تھا اپنا مجاز بدل لو زینب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا زینب جواب میں کچھ کہے بغیر ہاتھ میں چہرہ ڈھاپے سسکنے لگی تھی ہوا کیا تھا ساری بات بتاؤ مجھے جے کو تم نے کس بات پہ ناراض کیا کہ وہ اس حد تک چلا گیا مائی گوڑ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ جے تھا اتنا کول بندہ مگر اس وقت اتنے غصے میں ماز واقعی پریشان اور مسترب ہو چکا تھا زینب کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے زینب کی خاموشی پہ ماز نے ایک بار پھر اسے چڑکنے والے انداز میں مخاطب کیا تو وہ ایک بار پھر چیخ پڑی اگر آپ کو مجھ سے زیادہ ان پر اعتبار اور یقین ہے تو پھر انہی سے ساکر سوال جواب کریں اس کے جواب نے ماز کا بھی دماغ گھما کر رکھ دیا تھا بہت بتتمیز ہو تم زینی دل تو چاہ رہا ہے دو چار تھپڑ تمہیں میں بھی لگا دوں اسی قابل ہو تم وہ تلکی سے کہتا کمرے سے گیا تب زینب کے چہرے پر کرب امیز مسکراہت بکھر گئی تھی بس جے اب آپ نہیں میں خود بری بنوں گی گلتی میری تھی نا سزا بھی مجھے ہی بگدنی چاہیے وہ آپ سے الگ ہونے کی ہو یا چاہے خود کو بار بار سولی چڑھانے کی یعنی تیمور کی تحویل میں دینے کی یہ بھی تو خود خوشی کے برابر ہی ہے سینچینچ کھانا تو ڈھنگ سے کھاؤ کیا ہو گیا ہے یار ماز نے اسے چند نوالے لے کر ہاتھ کھیشتے دیکھا تو ٹوک دیا تھا بس اتنی ہی بھوک تھی زینب نے بھی کھانا نہیں کھایا میں تو حیران ہوں تم لوگوں کا بنے گا کیا وہ اتنی احمق ہے اپنا گصہ بچی پر نکال رہی تھی بد دعائیں اور مار گھٹائی بھلا ہے وہ اتنی بڑی کہ یہ سلوک کیا جائے اس سے ماز سخت متاسف سہ ہو کر رہ گیا تھا جہاں نے ہوت بھیجے رکھے میں چائے بنا رہا ہوں پیوگے تم ماز نے کرسی دھکیلتے ہوئے اسے دیکھا تھا جہاں نے نفی میں سر ہلا دیا نو تھینکس میں تھکا ہوا ہوں سوں گا واقعی ماز نے اس کی آنکھوں میں کچھ ایسی گیر یقینی سے جھاکا تھا کہ جہان تنگ پڑھنے لگا تھا جے میں صرف یہ بات سمجھتا نہیں ہوں مجھے یقین ہے تم پہ بہت کہ تم سمجھدار ہو معاملہ یقین شیئر نہیں کرنا چاہو گے نو پرابلم مگر اسے صدھاروں کے ضرور ہے نا وہ پتہ نہیں اس سے وعدہ چاہ رہا تھا یہ تسلی جہان خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا فگہرہ سانس پر کے آہست کی سے سر کو ازبات میں ہلا دیا ہینکس جے مجھے تم آج بھی اتنے ہی عزیز ہو جتنے ہمیشہ تھے اور ہمیشہ رہو گے ماز نے اسے اپنے بازو کے حصار میں لے کر کہتے ہوئے خلوز اور محبت کا اظہار کیا تھا جو ان کے بیچ ہمیشہ سے قائم رہا تھا جہان کی آدھی سے زیادہ کوفت اور گویا اسی پل دور ہو گئی تھی تمہاری بہن ذرا تھوڑی سی ٹھیڑی مجاش کی ہے مگر ڈونٹ وری میں صدھار لوں گا اسے اسی دوران پہلی بار ہلکی سی مسکان کی جھلک اس کے چہرے پر اتری تھی یہ ہوئی نا مردو والی بات مگر چانے من مار نہیں پیار یہ کم پیار سے ہی رام ہوتی ہے یاد رکھنا ماز نے صرف نصیحت نہیں کی تھی اپنا تجربہ بھی بیان کیا تھا جہان نے جواب میں اس کے ہاتھ کو نرمی سے دبا کر تسلی سے نوازا تھا ماز کے کمرے میں جانے کے بعد جہان خود بھی دل کڑا کر کے بیڈروم میں آیا تھا نائٹ بلپ کی نیلی روشنی میں وہ اسے سوفے پر لیٹی نظر آئی تھی سینے سے فاطمہ کو چمٹایا ہوا تھا پتہ نہیں سو رہی تھی کہ جہان سست قدموں سے چلتا ہوا قریب آ گیا جھک کر پہلے فاطمہ کو اس کی بہوں کے حسار سے نکالا تھا اور احتیاط سے کوٹ میں لٹا دیا تھا زینب نے کچھے نیند میں ہربڑا کر اسے دیکھا ضرور تھا البتہ کسی قسم کی مداخلت نہیں کی تھی زینب وہ کروٹ بدل کر رخ دوسری جانب کر چکی تھی تب جہان کی آواز پر ایک دم سے ساکن ہو کر رہ گئی تھی جانے کس اس بے لگام جذبے کے تحت دل پانی بن کر پگھلا اور آنکھیں شدتوں سے اُبل پڑی وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی مجھے پتا ہے تم سو نہیں رہی ہو جہان نے کہا تھا اور ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر میں بازو اس انداز میں ہمائل کیا کہ ایک پل میں سارے فاصلے سمٹ گئے تھے تو اس میں سارا جہان کی ہی کوشش کا عمل دخل نہیں تھا اس کا اپنا بھی تھا وہ اس کے بازو اسے لپٹ گئی تھی اپنے مجھے مارا ہے جے وہ ہچکیوں اور سسکیوں سے روئے گئی جہان نے اس کے ہر آنسوں کو اپنے ہوتو سے چنا تھا تم نے بات ہی بہت غلط کی تھی زینی وہ اسے اپنے بازووں میں کسی قیمتی متا کی طرح اٹھا کر بیٹھ تک لیا تھا وہ بھی مجھے ایسے ہی مارتا تھا پھر کیا فرق رہا اس میں اور آپ میں وہ ہچکیوں کے بیچ بولی تھی لہجے میں ہوقتا ہوا کرب اور عذیت کی انتہا تھی جواب میں جہان کو چپی لگ گئی تھی اس نے اس بات کا جواب زبان سے نہیں اپنے عمل سے دیا تھا اسے اتنی توجہ اتنی ننمی اتنی محفت سچ ہوا تھا اسے بڑھتا تھا کہ وہ خود کو خود پر نازہ ہو جاتی تھی جہان نے بتایا تھا تیمور اگر وحشی درندہ تھا تو وہ عشق کے مراج کو چھو کر لوٹا تھا تیمور نے اسے لوٹا تھا تو وہ اسے انمول کر رہا تھا تیمور نے اسے بے مایا کیا تھا تو وہ اسے موتبر کر رہا تھا بس یہی فرق تھا اس میں اور تیمور میں اگلے دن کی صبح بہت حسین تھی چمکتی روشن اور دمکتی ہوئی جہان نماز پڑھ کے لوٹا تو زینب نوز بستر پہ موجود تھی جہان نے مسکرا کر آہستگی سے اس کا گال تھپ تھپایا تھا صبح بخیر میں اس کی آواز میں صرف شرارت نہیں تھی بھرپور آسودگی اور خمار علود نشا بھی تھا زینب اسے دیکھتی رہ گئی تھی دھیرے دھیرے رات کے سارے منظر اس کے نکاح میں روشن ہوئے تو اس کے وجود پہ سنناٹے سے چھا گئے تھے پہلے بگاڑنے میں کسر نہیں چھوڑی تھی اس نے بے دردی سے ہوت کچھ لے تھے کل جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے پیچھے تیمور کی شدید اور خوفناک دھمکیاں تھی اور وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس کی خواہش کے مطابق محول کو خراب کر کے جہان کو پریشان کرنا گستے میں لا کر یہ کام کر آنا چاہتی تھی ورنہ تیمور جیسا درندہ صرف انسان وہ کرتا جو اسے دھمکیاں وہ دے چکا تھا اس نے بہت سوچا تھا مگر وہ جہان کو نقصان پہنچانے کے تصور سے ہی لرز اٹھتی تھی جہان سے صرف اس کی ذات نہیں وابستہ تھی ذہلے تھی اس کا ہونے والا بچہ تھا اور خود اس کی پوری فیملی جبکہ وہ اگر تیمور کی بات مان لیتی تو کیا ہوتا وہ خود برباد ہوتی نا تو اس میں کیا تھا وہ تو پہلے بھی برباد ہو چکی تھی فیصلہ ہوا تو اس نے دل پر پتھر رکھ لیا تھا ہوا نہیں تھا کہاں اتنی وحشت کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھا چکا تھا وہ تو جیسے پاگل ہونے لگی تھی دکھ اور صدمے سے ایسے میں جہان کی ذرا سی توجہ اسے پیاسی دھرتی میں بدل گئی تھی اگر جہان مہربان بادل بن کر چھایا تھا اس پہ تو حواس میں وہ بھی نہیں رہی تھی جب ہی تو صدیوں کے فاصلے مٹ گئے تھے وہ تمام گلے دور ہو گئے تھے کتنا مہکتا ہوا تھا وہ حصار جس میں مقابل کی بے خودی کے گہرے تاثر میں بھی دھیان اور توجہ کے رنگ واضی اور اہم تھے ہاں بس ایک شکایت پھر بھی اسے ہو گئی تھی اس درجہ قربت میں بھی جہان نے اس پہ اظہار محبت کا ایک موٹی بھی نچھاور نہیں کیا تھا اس نے پھر جانا تھا کہ جہان کی محبت جو کوئی بھی تھی مگر وہ نہیں تھی ناشتہ نہیں ملے گا جنا جہان نے اسے چوکانے کو بقائدہ کھنکار کر کہا تب وہ جیسے کسی گہری نین سے جاگی تھی رات کیوں آئے تھے آپ میرے پاس وہ لہجہ و انداز بدل کر ناغین کی طرح سے کھنکاری تھی جہان تو حقہ بقہ رہ گیا تھا کیا مطلب ہے وہ ٹھٹک کر بولا تھا چہرے پہ سکی کا احساس چھلک پڑا تھا ابھی بھی مجھ سے مطلب پوچھ رہے ہیں مطلب پرست تو آپ نکلے مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ کا نفس اس قدر کمزور ہوگا وہ جان بوچ کر ایسے الفاظ کا استعمال کر رہی تھی جس سے زہان کو زیادہ تیش آسکے زینب ہواسوں میں تو ہوتم اندازہ ہے کیا کہہ رہی ہو جہان بم مشکل خود کو کنٹرول کر پا رہا تھا البتہ اس کا چہرہ ہر لمحہ سرک پڑتا جا رہا تھا ابھی تو ہواسوں میں لوٹی ہوں آپ نے میری کمزوری سے خوب پائدہ اٹھایا میں پوچھتی ہوں آپ نے میری عزازت کے بغیر مجھ چھوا بھی کیسے اس نے بھڑکتے ہوئے سائٹ پر پڑا گلدان اٹھا کر زور سے زمین پر دے مارا تھا جہان کا ضبط بھی بس یہی تک تھا چیخو مت اپنی گھٹیا اور فضول بکواز بند رکھو ماضی یہی ہے اس تک تمہاری آواز نہیں جانی چاہیے وہ آگے بڑھ کر اس کے بازو کو جور دار چھٹکے دیتے ہوئے بولا تھا بکواز بند کر آنا چاہتے ہیں میں ساری دنیا کو آپ کی اصلیت دکھاؤں گی وہ تیش میں آئی وہ اسے دھکہ دے کر الٹے قدم پیچھے ہٹی تھی کہ اسی پل بے اختیار کر رہ کر بے دنسی ہو کر نیچے بیٹھ گئی وہ ننگے پاؤں تھی کچھ دیر قبل ٹوٹے واس کے نوکیلے ٹکڑے اس کے پیر میں خب کر اسے زخمی کر گئے تھے خون بہت تیزی سے نکل کر ماربل کے سفید فرش کو رنگین کرنے لگا تھا جہان جو شوک سکھڑا تھا سب کچھ بھلا کر تیزی سے اس کی جانب آیا تھا مائی گوڈ کیا کیا ہے یہ تم نے وہ جسے صدمے سے چور آواز میں بولا تھا زینب بے حصی بیٹھی رہی اٹھو ادھر آو بیٹھ پر جہان نے اس کے پیر سے پہلے نوکیلے کانچ کو کھیچا تو خون کا اکھراج کچھ اور تیزی سے بڑھتا تھا اسے ایک نگاہ دیکھتے اسے سہارہ دینا چاہا مگر وہ بری طرح سے مچھلی تھی دون تچمی اوکے اس کے لہجے میں گراہت تھی جہان سخت آجز ہوا تھا پھر جیسے اس کی بات پر دھیان دیے بغیر اٹھا کر اسے قریبی سوفے پر بٹھا دیا تھا اور خود ماس کو بلانے بھاگا تھا زینب نے دھند الود نظروں سے اپنے زخمی پیر پر نگاہ کی جیسے کلیجہ مو کو آنے لگا تھا زخم بہت گہرا تھا اور خون اتنی ہی تیزی سے بہ رہا تھا تکلیف کا احساس تو ایک طرف تھا اسے تو اتنے خون نے عجیب سی وحشت سے دوچار کر دیا تھا تب ہی سلیپنگ گاؤن کی کھلی دوریوں کو اجلت میں بانتا بکھرے بال اور سرک آنکھوں میں پریشانی کے تاثر لیے ماز وہاں سلیپنگ سلیپنگ